شہر کتوں کا آوارہ کتوں کا آتنک دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ دن با دن ایسی گھٹایں بڑھتی جاری اور چنتہ بڑھتی جارہی ہے اس کو لے کر گائیڈ لائنز جاری کی جاتی ہے نیم قانون لاغو کیے جاتے ہیں لیکن اس کا کتنا اثر پڑھ رہا ہے یہ جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمارے تمام سیوگی ہمارے ساتھ الگ الگ جگہوں سے گراؤنڈ زیرو سے موجود ہیں ان سے باتشیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ الگڑ سے پرمود ہمارے سیوگی اور جڑ گئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پرمود الگڑ میں کس طرح کی باتشیت چل رہی ہے اس کو لے کر کیا وہاں پر بھی ایسی کیسز آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی ادایت دی جاری ہے کیا انوز دیکھئے الگڑ میں کتوں کا جو آتنک ہے وہ پونڈ طریقے سے دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے دن ہو الگڑ مسلم یونیورسٹی کیمپس میں ایک پروفیسر صبح مورننگ واک کر رہے تھے اس دوران جو ہے کتوں نے حملہ کر دیا اور موقع پر ہی ان کی دردراک موت ہو گئی دوسری گھٹنا الگڑ کے سوڑ جنتی نگر میں ایک گھر میں سادھی سمار ہوتا اس دوران دو ورس کا بچہ کمرے میں سو رہا تھا کتے اسے کھیچ کر لے جاتے ہیں اور جنگل میں لے جا کر اسے نوستے ہیں اور بچے کی موقع پر موت ہو جاتی ہے ایسے میں دیکھئے تصویر ہے نوست دیکھئے یہ تمام محلہ پوروس میرے ساتھ ہیں اور محلہ بھی یہ وہ ہیں جو محلہوں کا نیتت کرتی ہیں اور اسکول کی پراشار بھی یہ باتچیت ہم میہم سے کریں گے میہم یہ بتائیے علیگڑ میں لگاتار کتے کھکار ہو رہے ہیں کئی سارے لوگوں کی جانے چلیں گے کیا کہیں گے آپ میرا تو یہ کہنا ہے کہ یہ دھرا پرسود ہے کٹم بکم پورا وشوی پریوار ہے اور اس پریوار میں نیچر نیچر میں آپ کے جیب جنتو پیڑ پودھے پہاڑ ندیاں سب آتی ہیں ہمارا ایکو سسٹم ڈسٹرم نہیں ہونا چاہیے اس سمیں یہ پرابلم آرہی ہے کیونکہ ایکو سسٹم ڈسٹرم ہے ہماری نیٹس بہت زیادہ ہو گئی ہیں ہیمنز کی نیٹس بہت زیادہ ہو گئی ہیں ہم نے بہت سارا ایریہ کور کر لیا ہے کتوں کی کیاست دی ہے سیر میں کتوں کی کیاست دی ہے کتوں کے لیے سر جسے شیلٹر ہے سب سے بڑی چیزیں بھوک ہے نا جیدی ڈاگ بھوکا ہوگا تو نیچرلی وہ کیا کرے گا اٹیک کرے گا اور بھی دیکھیں مہلا میرے ساتھیں بات چیت کریں گے یہ بتائیے بہم لگاتار کتوں کو لے کر لگاتار جو ہے کتوں کی فانڈیشن بھی چلا رہی ہیں گینجیو چلا رہی ہیں ایسے میں لوگ عام لوگ کیا کر رہے ہیں ان کا کیا کسور ہے جن پر کتے ہملا کرتا ہے سر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کتہ آپ کہہ رہے ہیں حملہ کرتا ہے سب سے پہلے ہمیں جانے جلوری کتہ حملہ کرتا کیوں پہلے بھی تھے کتے پہلے بھی انسان تھے لیکن آج ہی کتہ حملہ کیوں کر رہا ہے ایک تو جیسا میں ہم نے بتایا بلکل پرمود رہی آپ کے پاس دوبارہ لوٹیں گے آشش چاہی کے پچھلتے جو کہ گورکپور سے موجود ہیں آشش جرا لوگوں سے باتچیت کیجئے آوارہ کتے کس طرح سے وہاں پر لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں باتچیت کرنے کی کوشش کریں جس طرح سے آوارہ کتوں سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں بھائی صاحب کس طرح سے آوارہ کتوں سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں پالتو جانور پالتو کتے بھی لوگ کٹ رہے ہیں اس پر کیا کہیں پالتو لوگ کتے اگر کٹ رہے ہیں تو جو پالے ہیں یہ ان کے گلتے ہیں بھائی اگر پالے ہیں تب ان کو ٹرینڈ کریے جو ہے نیم سے ویکسین لگوائیے ریبیج کے ویکسین جدرے بھی ویکسین ہوتے ہیں بلکل آبارہ کتوں سے لوگ ترست ہو رہے ہیں جس طرح سے بے گناہوں کو بھی کات رہے ہیں بچوں کی کارنے کیا کیا رکھا ہے آبارہ کتوں کے لیے کچھ نہ خوش تو کرنا چاہیے رہ گئی پالتو کتوں کے لیے تو ان کو ٹرینڈ کریں ایسا رکھیں کہ اگریشیو نہ ہو جس طرح سے آبارہ کتوں سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں راستے میں کسی بچوں کاٹ لیا جا رہا ہے راستے چلتے لوگ کاٹ لیا ہے اس میں نگر نیگم کو سکت قدم اٹھانا چاہیے یہ نگر نیگم کی جمعہ داری ہے کہ وہ جو بھی پالتو جانور ہیں اس کے رکھ رکھاؤں کی دوستہ کریں کیونکہ کھانا پورتی کرنے سے کام نہیں چلے گا بنیادی طور پر اس کے لیے کوئی قانون بنانا پڑے گا جس سے کہ مہلائیں بچے سرچیت ہوں گلی محلوں میں لوگ ڈھلتے ہیں اور اس میں کتے ہملاور ہو جاتے ہیں ان کو بائٹ کر دیتے ہیں کسی کو پتا نہیں چلتا ہے اس کو ہے کیا ہے اور بہت لوگوں کو بھی نہیں پتا ہے کتے کاٹنے سے اس کے پنجا لگنے سے رہی ہو جاتا ہے اور یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے اگر ویکسین 24 گھنٹے کا اندر نہ لگا جائے تو پھر یہ جان لیوہ ہو جاتا ہے اور پھر کوئی نہیں بچا پائے گا بھائی صاحب جیس طرح سے کتے ہملاور ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کی جان چلی گئی بہت سے جگہ پہ چلی گئی ہے کیا کہنا چاہیں گے کیا سجیسن دینا چاہیں گے سر سے پہلے تو یہ دیکھیں جس طرح سے اسٹریس بڑھ رہا آدمیوں میں اسی طرح سے ہم کو لگ رہا کہ جانوروں کا بھی اسٹریس بڑھتا جا رہا ہے یہ کہن کہیں میڈیکل ٹیموں کو بھی سروے کرنا پڑے گا کہ آخر پالتو کتے بھی اگریشیو ہوتے جا رہے ہیں گھر میں پڑے پڑا نارمل کتا ہے اگریشیو ہو جا رہا کہیں کہ نیو جاتی ہے کہ پالتو کتا نے جو ہے اپنے اونر کو ہی کٹ لیا یا اس طرح کا تو یہ تو ہم لوگ کی شماس سے پڑ رہے ہیں بھائی ہم لوگ میڈیکل لائن سے ہیں نہیں ٹھیک ہے اسی شروع یہ پیوش گار کے پاس جریں گے گازی آباد سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پیوش دیکھیں نویڑا گازی آباد کی دکت کیا ہے جو سوسائیٹی میں کتے پال رکھا ہے لوگوں نے وہ سوسائیٹی میں لیفٹ میں بھی لے جانے میں بھی ابھی نویڑا کی تصویر سامنے آئی تھی تو لیفٹ میں کتے کو لے جانے میں جھگڑا ہو رہا تھا تو گازی آباد کی بھی یہ دکت ہے دیکھیں انوش سب سے پہلے میں آپ کو تصویروں کے مادیم سے یہاں جمع لوگوں کو دکھانا چاہوں گا جب ہم نے اس سمسیا کو اٹھانی کی بات کی تو یہاں لگاتا لوگوں کا ایک جو مزمہ ہے وہ کھڑا ہو گیا کتنی لیڈیز ہیں ان سے بھی ایک بار باتچیت کر لیتے آپ بتائیں کتنی سمسیا ہے سوسائیٹی میں کتنا ڈر لگتا ہے سر ایکشلی بات یہ ہے کہ بچے ہم شام کو نیچے چھوڑ نہیں سکتے ہیں بچوں کے ساتھ ہمیں پرونین نیچے ہونا ہی ہے اب ہمیں دس کام ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں اب ان کے ساتھ یا پھر ہم اپنا کام چھوڑ کے نیچے آئیں یا پھر ہم اپنے بچوں کو دیکھ لیں میری بیٹی کو تو ایک بار کٹ بھی رکھا ہے وہ تو ٹوشن ٹیچر سے پتا چلا کی بچے کا پیر کتے نے کٹ دیا ہے تو پھر دوڑی دوڑی میں گئی ہوں پھر میں نے ویچنیشن پیچھے لگوایا ہے تب جا کے پھر میں یہی پرولم ہے اور کا کہہ سکتے ہیں اچھا اب میں آپ پتا ہے دولار برس ہیں وہ یہ کہتے کہ فیڈنگ کراتے ہیں پتہ بھوکا ہوتا ہے تو یہاں ایسی گھٹنا ہے ہوئی ہے کہ بینا بات کٹا گیا ہوئی یہ سر کیونکہ ہمارے سامنے میں ہی جو سو سائٹی میں ہے وہ پورا کھانا بنا کے لیے جاتی ہیں سو سائٹی میں سب کو دیتی رہتی ساری کتوں کو ہمارے ساتھ موجود ہیں پرمو جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ دو لوگوں کی جان چلی گئی علیگر میں باتچیت کرنے کی کوشش کریں جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان سے اس کے علاوہ تمام ایسی گھٹنا ہے علیگر میں سامنے آئی ہے جس میں لوگ بائک سے جا رہا ہے اور کتے دوڑتے ہوئے حملہ کر دیتے ہیں بائک سے گر کر ایسے بھی یہ بتائیے کہ سمسیا کا سمادان کیا ہے اور آپ اسکول چلاتی ہیں اسکول میں بچے آتے ہیں تمام بچے خوف کی ویسے گھر سے نکلنے میں ڈرتے ہیں کیا گئی نہیں ہمارے کو شروع سے ہی بچپن میں سکھایا گیا کہ جیو پر دیا کرنا ہمارے دھرم ہے اور بچے کو ایسے بتبول دیتے ہیں کوڈوگ آیا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے سوال یہ ہے آپ کہہ رہی ہیں آبارہ کتے حملہ ورہ ہوتے ہیں پالتو کتے بھی لگاتار حملہ کر رہا ہیں کئی ساری تصویریں سامنے آئی ہیں ان کو پراپر دھیان دینے کی ضرورت ہے ان کو پورا بوجن دیا جائے جس سے کہ وہ اگریسیب نہ ہو میرے حساب سے تو یہی ہے اور ان کو پورا شیلٹر روم ہونا چاہیے آنو جو اور بھی لوگ ہیں یہ بتائیے کتے لگاتار حملہ ورہ رہے ہیں نگر نگم کوئی دھیانے سورد نہیں دے رہا کیا کہیں گے اس کا کاراڑ جو میں مانتا ہوں کہ کتے اور منس کا جو سامن جس سے اس کا نہ ہونا ہے جو سمسیاں ہیں اس کے سوادھان کی وہ دھیان دینا چاہیے ایسے میں کیا کہیں گے آپ کیا کرنا چاہیے دیکھو لوگوں کو جو ہے پرموٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کو لیکن ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ جو کتے ہیں یہ جو ایک انسان تو ہے نہیں مدلہ ایک جیو ہیں اور جیووں کو جو ہے پیار سے ہی ڈیل کیا جا سکتا ہے ان کا دھیان لکھا جائے اچھے سے ان کو کھانا دیا جائے آدمی دیکھیں ایک استطیق ہوتی ہے میں اس بیکتی کی کیا کم یہ ایک کتہ حملہ ورہ ہو گیا اس کی جان چلی گئی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ان جیو ہیں دیا کرنی چاہیے نہیں اس انسان کی تو کوئی گلتی نہیں ہے یادی انسان سے جس طرح سے کوششن پٹ اپ کیا ہے یادی اس جیو کے بارے میں یادی تھوڑا سوچا جاتا وہاں کچھ نہ کچھ تو ریزن ہے کوئی اٹیک نہیں کرے گا جب تک کی سامنے والے کو نہیں لگے گا کہ یہ گلت ہوا ٹھیک ہے نا تو ڈاک تبھی اٹیک کرے گا دو ہی ریزن ہو سکتے ایک تو بھوک ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ مجھے لگ رہا ہے جو ٹیمپریچر ہے ٹیمپریچر کا بڑھنا بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے یہ بتائیے آپ کا کیا کہنا ہے جس طریقے سے کتہ عاملہ ور ہو رہا ہے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ کم سے کم جنہانی ہو بیکسنیشن ہو عادی شاہد جو آوارہ کتے ہیں اس سے جنہانی ہو جنہانی کم پانو جی یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں بیوش گوڑ کے پاس چلتے ہیں گازی آباد سے ہمارے سائیو کی موجود ہیں بیوش گازی آباد کے لوگوں سے ایک بار باتچیت کرنے کی کوشش کریں کیونکہ بہت ساری گھٹنائیں کے بعد ایک گازی آباد سے بھی سامنے آئی ہیں دیکھیں بیلکل یہاں کافی سارے لوگ جمع ہیں آپ بدایا سب کتنی سمسیاں ہیں اور جو نیم ہیں وہ کیا کافی ہیں سر اصحاہ ہے کہ میں یہ کنہار انکٹویں ساتھ میں ہی ہے اس بلنگ سے ساتھ لگا ہوا تو اس بلنگ سے آئے ہوں تو آج ہی آر ڈیو تارہ میسے ہمارے پاس آیا تھا میں بھی آ ڈیوڈیو سے ہی ہوں تو میسے آیا تھا یہاں پہ آپ لوگ آ رہے ہیں تو ہماری دمین سمسیاں یہ ہے کہ ہم یہاں بیس سال سے رہ رہے ہیں تو مجھے درہا ہے بیس سال سے سمسیاں ایس جی ڈی 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 کوئی فرق نہیں ہے آ ڈیوڈیو کئی باری ہمارے آ ڈیوڈیو کئی باری کوشش کر چکی ہے جو نیم بننا ہے وہ کافی ہیں نیم ہے نہیں بتا لوگوں کو نیم کیا ہے نیم اس میں آپ بتائیے آپ بتاؤں گا نیم کیا ہے اس میں آج چلے جو اب جو نئے نیم لاغو کی ہے چاہے ریجیسٹریشن فیس بڑھائی گئی ہو یا دو سو اور چار سو گج کے فلیٹ میں کتوں کی سنکھیا نردار ات کی گئی ہو وہ کافی ہیں میرے گارنگلی تو ویسے تو ٹھیک ہے جو نیم جو لاغو کرے ہیں وہ ٹھیک ہیں پڑ وہ لاغو ہونے چاہیے تب ہم کہیں گے بھئی وہ بینی فیچر ہمار لے خالی لاغو کونے سے فائدہ نہیں ہوتی